سرکار اپنے اب تک کے اس کارکال میں کئی بڑے اور مہتوپور فیصلے لیے ہیں وہیں سو دینوں کا خاکہ تیار کیا ہے یوگی سرکار کے ایک مہینے پورے ہونے پر مکہ منتری کیشو پریشاد مور نے پرائیم ٹی وی سے خاص بات کرتے ہوئے وپکشیہ پر جم کر نشانہ سادہ ہے اور کہا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بھی نہیں ٹکنے والا ہے اور ہم لگاتار جونتہ کے حد کے لیے کام کرتے رہیں گے یوگی سرکار کے دوسرے کارکال کے آج ایک مہینے پورے ہو رہے ہیں ڈپٹی سی ایم کے شپرساد مورجی ہمارے ساتھ موجود ہیں سر ایک مہینہ پورا ہو گیا ہے آپ لوگوں کا ایجنڈا ہے سو دین کا ایک مہینے میں جو کام ہوئے اسے سو دین میں اور کیسے بہتر کیا جائے گا اور آنے والے پانچ سال میں کیا روڑ سنکلپ پتر کے انصار لیے گئے نڑے کے انصار جنتہ کے دوارہ دیئے گئے جنہ دیش کے انصار ہماری سرکار پردیش کی جنتہ کی سیوہ میں پردیش کی سیوہ میں سمرپی تھے اچھے سے کام کر رہی ہیں لوگ ہمارے کام کو بیلکم کر رہے ہیں سواگت کر رہے ہیں اور اپنا آسیر وات دے رہے ہیں نتیجے آئے تھے تو وپکش کہہ رہا تھا کہ ہم اتر پردیش مزار بہت مضبوط ہیں اور بی جے پی کو کام صحیح طریقے سے کرنے نہیں دیں گے جو سرکار اگر جنتہ کے ویروت میں کوئی کام کرتی ہے لیکن جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ لگاتار وپکش میں جو چیزیں ہیں وہ نکل کر یہ آ رہی ہیں کہ لگاتار اس میں ٹوٹ ہے شویپال یادو کا الگ معاملہ چل رہا ہے آزم خان کا الگ چل رہا ہے ہمارا اس پر دھیان نہیں ہے ہمیں جو جنادیش ملا اس کے انصار جنتہ کی سیوہ پر دھیان ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی مجبوطی پر دھیان ہے اور ہمارا یہی ایک ماتر لچ ہے اور اس لچ کے انصار ہم لوگ کام کریں گے ایسا ہم لوگ کا سلکل دنوات تو یہ تھے کہ شبصان موری جی ان کے سابطور پر کہنا ہے کہ لگاتار جنتہ کے ساتھ ہم لوگ کام کرتے آئے ہیں اور جنتہ کے ساتھ ہی کام کریں گے کیمروزن شکل ان کے ساتھ ملتن پائی سیتاپور جیل میں بند آزم خان سے ملے ان کے شبچند تک لگاتار پہنچ رہے ہیں بیچے کچھ دنوں سے جیل کے باہر راز نیتی کے دلوں کے پرمک نیتاؤں کی چہل قیدمی دیکھنے کو مل رہی ہیں اور سب ہی اپنے آپ کو آجم کا ہمدرد بتا کر ان کے ساتھ کھڑے رہنے کی بات کہہ رہے ہیں وہی کانگرس نیتہ چارے پرمود کرشنم بھی آج آزم خان سے ملنے سیتاپور جیل کاراگار پہنچے بتا دے لگ بگ ایک گھنٹے تک دونوں نیتاؤں کی ملاقات ہوئی آزم خان سے ملنے کے لیے میں کوئی رنیتی بنانے نہیں آیا تھا ان کے حلچال جاننا آیا تھا ان کی صحت کی جانکاری لینے آیا تھا اور میں ایسا مانتا ہوں کہ ان کے خلاف ظلم ہوا ہے آزم خان کے اوپر بہت زیادہ ظلم اور ذاتی ہوئی ہیں اور اتر پردیش سرکار کے مکھیا آدھنیا یوگی عادت ناجی ایک سادھوں ہیں ایک یوگی ہیں سنیاسی ہیں سنیاسی سمدرشی بھاب کا ہونا چاہیے سنیاسی کا ہردے ویرات ہوتا ہے ان کی حکومت میں کسی نردوش وقتی کے اوپر ظلم ہونا یہ اپنے آپ میں انیاء ہے بھارتی ریلوے نے رامنگری آیودھیا میں ایک اور بڑی سوگات دی ہے اب آیودھیا سے بیہار کے باپو دھام موتیہاری کے لیے سمر سپیشل ٹرین چلے گی یہ ٹرین ہپتے میں شنیوار کو موتیہاری سے آیودھیا اور رویوار کو آیودھیا سے کینڈ موتیہاری کے لیے روانہ ہوگی اسی کڑی میں رامنگری آیودھیا پہنچے کے اندری منتری رادہ موہن سنگھ نے پردھان منتری اور ریل منتری کو اس وپہار کے لیے دھنیواد دیا موجودہ سمیہ میں اجوان اور حنمان چالیسہ کو لے کر چل رہے بوالوں کے بیچ مہامنڈلے شور ڈاکٹر اومکات نندن سرسواتی جی مہراج کا بڑا بیان سامنے آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ نیم سبھی کے لیے برابر ہوتے ہیں اگر اجوان کے لیے لاؤڈ سپیکر نہیں رکیں گے تو وہ بھی چالیسہ پارٹ کرتے رہیں گے آپ اپنے ایک سیما میں رکھیں اور اس میں سمسیے آ رہی ہے کہ جب سب کو پرمیشن لینا پڑتا ہے کسی چھوٹے کارکرم کے لیے بھی تو اجان کے لیے جن کو پرمیشن نہیں ہے ہی لیگل طریقے سے لاؤڈ سپیکر لگایا ہوا ہے تو ان کے لاؤڈ سپیکر ہٹنے چاہیے اور حنمان چالیسہ ہمیشہ سے پڑھا جا رہا ہے اور یہ تو ایک سو ابھیمان کے بات ہے کہ اگر آپ مانیں گے نہیں لاؤڈ انڈر کو نہیں مانیں گے تو وہی اپائے ہیں کہ ہم بھی بجائیں گے خبصد ہاتھ نگر کی ہے جہاں جلے کے کئی گرام پردھان کلیکٹریٹ پریسر میں دھرنے پر بیٹھ کے سیکڑو گرام پردھانوں نے تیز سوٹری مانگوں کو لے کر دھرنا پردھرشن کیا اس موقع پر سنگٹھن کی ادھکاریوں نے مکہ مانتری کو سمبودھت مانگ پتر کی جلادھکاری کو سوپا سنگٹھن کی جلادھیاکش پاون مشرا نے کہا کہ اگر ان کی مانگیں نہیں مانی گئی تو وہ سڑک سے سدن تک پردھرشن کریں گے ہم لوگ موبائل مانیٹرنگ دورہ منڈگا کی جو ہاجری بھری جا رہی ہے ہم لوگ اس کا ویروت کرتے ہیں کیونکہ سدھارد نگر جنپد بارٹر سے سٹا جنپد ہے اور سرکار دورہ بھی انڈرائیڈ موبائل گرام پنچائتوں کو نہیں اپل افضکر آئے گئے ہیں یہی آری ایس پی ڈاولو ڈی آدھ کوئی بیوستہ نہیں ہے بھی لاغو کی گئی ہے وہ لوگ اپنا چرچر سو تین سو لیور لگا کے اپنا کام کرا رہے ہیں ہمارا دوسرا ماملہ ہے کہ ہمارے پنچائتوں میں ٹھیکے داروں دورہ پرساسن سے کام کرایا جا رہا ہے آئی ڈی بینا پردھان کے موہر کی نکالی جا رہی ہے بینا پردھان کے موہر کا بھوکتان ہو رہا ہے اس پر روک لگنا چاہیے ہمارے گرام ندھی کا چھوٹا سا بجٹ ہے جس میں سرکار لگ بھک سیکڑوں ساسنا آدیش کر دیئے ہند پمپ کا ریبور ہو ہمیں ہند پمپ کی ریبور کی بات بتاؤ بھاری گرمی میں عام جنمانس پریسان ہے پہلے ہند پمپ کا ریبور جل نگم کراتا تھا سرکار نے آدیش دیا کہ ہند پمپ کا ریبور گرام پنچائتیں کرائیں گے گرام پنچائتوں کو آدیش تو آ گیا لیکن جل نگم کو جو ریبور کا پیسہ ملتا تھا وہ گرام پنچائتوں کو نہیں دیا تمام طرح کی چوبیس ستری ہم لوگوں کی مانگیں ہیں اور مانگیں نہ پورا ہونے پر ہم لوگ سڑک سے سدن تک کی لڑائی لڑیں گے خبر رائی بریلی سے ہے جہاں اپنی ہی جمین پر مکان بنوانے کے لیے پریوار سے دبنگ ہسٹری شیٹر نے پیسوں کی مانگ کی بتا دے کہ پیڑت پریوار سے پانچ لاکھ روپے کی مانگ کی گئی پیڑت پریوار کا کہنا ہے کہ اس نے کسی اور سے جمین کا بینامہ کرایا تھا جس کا نامہ داکل بھی ہو چکا ہے وہی دبنگ ہسٹری شیٹر ہمانچو شنگ کو لے کر جوانکاری ملی ہے کہ اس کے اسلحے تسکری سے لے کر تتکالین ایس ڈی ایم اور ایک بجلے وبہ کے جئی کے ساتھ مارپیٹ کی ایس ڈی ایم کے ساتھ مارپیٹ کے معاملے میں لگ بھگ اٹھارے دن جیل بھی رہ چکا ہے کئی تھانوں میں اس کے خلاف کیس درچہ مہی اب دبنگ بھو مافیا کی دہشت سے پریسان پیڑت پریوار نے ایک ایس پی سے مل کر نیائے کی گوہار لگائی ہے امیتہ یادو یہاں کہانا ہی ہے کپتان کے پاس کیا ہے معاملہ ہم نے جمین لیا ہے اور ہیمانسو سنگھ بنوانے نہیں دے رہے ہیں بول رہے ہیں کہ پیسہ دو تو کیا آپ سے رنگداری مانگی جا رہے ہیں ہاں رنگداری مانگی جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں جتنے لوگ لیے ہیں جمین سب ہم کو پیسہ دیتے ہیں تاب ہم بناوانے خبرکن نو سے ہے جہاں دیر رات ایک دکاندار پر دبنگوں نے دھاردار ہتیار سے حملہ کر دیا بتایا جو آ رہا ہے کہ بدماش دکان میں گھسے اور کسی بات پر ان کی بحث ہو گئی جس کے بعد سب نے مل کر اچانک سے دکاندار پر حملہ کر دیا حملہوروں کے جو آنے کے بعد پریجنوں نے گھائل دکاندار کو جلہ سپتال میں بھرتی کر آیا وہی سوچنا ملنے کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے دکان کے سی سی ٹی وی فٹیج اور پیڑیت کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا خبر سنبھل سے ہے جہاں ایک یوک کی فاسی کے فندے پر لٹک کر موت ہو گئی بتا جوا رہا ہے کہ یوک دھناری چھیتر کے کلہ گاؤ کا تھا پریجنوں نے یوک کی ہتیا کے آروب لگایا ہے انہوں نے کہنا ہے کہ یوک سبا کھیتی کرنے گھر سے نکلا تھا اور بعد میں گھر واپس نہیں لٹا جس کے بعد دوسرے دن یوک کا شو پیڑ سے لٹکا ہوا ملا وہی جوانکاری ملتے پولس موقع پر پہنچی اور شو کو پوسٹ موٹم کیلئے بھیج دیا پولس کو چھوٹنا دیئے پولس کو چھوٹنا دیئے پولس آگی سیو گاڑی آگی ایسو گاڑی آگی آپ کیا مانگی تلنے کیلئے آپ پتہ نہیں کم کبسو دھارت نگر سے جہاں دلت یوک کی موت کے بعد گصہ اے گرامڑوں نے ڈی ایم اور ایس پی آواز پر جانے والے راستے اشوک مارک پر یوک کی لاش رکھ کر جم کر باوال کٹا اور دوشیوں کے خلاف کاریوائی کرنے کی مانگ کی اس ماملے میں موقع پر موجود اے ڈی ایم نے بتایا کہ گھٹنا میں دس لوگ نامجد تھے اور پانچ ہی گرفتاری کی گئی ہے اور باقی لوگوں کی تلاش جاری ہے وہیں پولس پر لگنے والے آروپ پر اے ڈی ایم نے کہا کہ یہ جوہج کا وشہ ہے اور اس ماملے پر کاریوائی کی جائے گی روزانی لکنوں میں چنہٹ کے مٹیارے کے پاس نشان کار کے شو روم میں بھی سڑ آگ لگے شو روم سے دھوا اور آگ کی لپٹے کو دیکھ کر لوگوں میں ہڈ کم بچ گیا وہیں اوپر کی منجل میں پانچ لوگ فس گئے اور دھوا بھر جانے سے لوگوں کو ساس لینے میں پریشانی ہونے لگی موقع پر دمکل کریو نے ہائیڈرولک پلیٹ فارم کی مدد سے سب ہی کو سلامت باہر نکالا وہیں سی ایفو ویجا کمار سنگھ کے مطابق شروعاتی جاج میں شورٹ سرکٹ سے آگ لگنے کی بات سامنے آ رہی ہے آگ کی تو سوچنا ہے یہ ہم کو 11.35 میں ملا ہے کہ ایرگی ہفتر کے سورون مجھا دھوڑ پہ ہے جو اس کے سورون میں ایک آگ کی سوچنا 11.35 پہ ہمارے انڈیا نگر کنٹرول ہم کو ملی ہے فوراں وہاں سے ہماری گاڑی اور ساتھی ساتھ تونکی یہ چھت گونٹی نگر کے چھتر میں آتا ہے گونٹی ورخہ اسٹیشن کے چھتر میں آتا ہے تو دونوں جگہوں سے ساتھ میں ایک ایک گاڑی نکالی گئی ہے پالر سے پتہ کرنے بھی پتہ تلا ہے کہ کیونکہ آگ بڑی ہے کچھ لوگ فسے ہیں تو ہم لوگ سیملٹینیسلی گانج فائر سٹیشن اور چوک فائر سٹیشن سے بھی گاڑیوں کو موقع پر روانہ کیے تھے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیڈولک پرید فارم اس سمعے کام کر رہی ہے اور جو بھی چار پانچ لوگ اوپر فسے ہوئے تھے ان کو خبر دیوریہ سے جہاں سلیم پردھانا چیتر کے گرام سن برسہ میں پیڑیت حری شنکر یادو نے لیکھ پال سنتوش کمار اور گرام پردھان منوز یادو کے خلاب رشوت مانگنے کا روپ لگایا ہے جس کو آڈیوپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں لیکھ پال سنتوش کمار نے پیڑیت سے پانچ ہزار کے رشوت مانگی یہ وہی جناب ہے جو مہاراج گنج میں کسی پیڑیت سے پانچ ہزار روپے مانگتے دکھے تھے اور ان کے رشوت مانگنے کا ویڈیو خوب وائرل ہوا تھا وہی جانچ میں دوشی پیج آنے کے بعد انہیں سسپنٹ کر دیا گیا تھا اور اب ان کا یہ کارنامہ دیوریہ میں بھی دیکھنے کو ملا ہے جب کسی ماملے میں گرام پردھان نے بھی پیڑیت سے کہا کہ تم کم سے کم ڈیر لاکھ روپے کی ویوستہ کر لو تمہارا کام ہو جائے گا وہی وائرل ہو رہے آڈیو کی پرائیم ٹی وی یہ پشتی نہیں کرتا ہے موسیقی 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 ہے ، لیکن مال لیکن ہم لوگ سچم نہیں ہیں آپ جانتے نہیں ہیں موسیقی 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 موسیقی